موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة ولا اہلہا اما بعد فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما عزیزو ایسا ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اس زندگی میں بھی کہ کچھ لوگ کہیں چلتے کہیں کے لیے ہیں پہنچتے کہیں لیکن اسی دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک بار اہد و پیمان باندھ لیا تو جانتے ہیں کہ من المومنین رجال صدقوا ما آہد اللہ علیہ مومنین میں بس وہی مرد ہے کہ جب اہد کر لیں اپنے اللہ سے تو آخر سانس تک اس پر باقی رہتے ہیں اڑنے دیا کیجئے ان ہواوں کو ہر پروگرام سے پہلے چورن بکتا ہے یہ کوئی آپ کے لیے نئی بات تو نہیں رہی ابھی میں نعرے لگواؤں گا بیٹا ٹھہر جاؤ ابھی نعرے لگواتا ہوں ابھی لگواتا ہوں لیکن سنو تو صحیح اب تو آپ کو آدھی ہو جانا چاہیے کچھ لوگ چورن کی دکان کھولے بیٹھے ہیں ایسے میس کے ذریعے چورن بیچتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کراچی والے ان کو کہتے ہیں چورن بیچنے والا ان کو ہر پروگرام سے پہلے مرور اٹھتے ہیں تکلیف اٹھتی ہے اور گھر گھر جاتے ہیں اب تو کہ نہیں جانا نہیں جانا اور لوگ انہی کو دیکھ کے پروگرام میں آتے ہیں کہ جب یہ کہتا ہے نہیں جانا تو اب ضرور جانا ہے ہے نا ابھی لگواتا ہوں نعرے ٹھہرو تو یہ خود مدد کرتے ہیں ہماری کیونکہ لوگ ان کا پہچانتے ہیں ہم نے جب خمینی بشکن سے اہد باندھا ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے جب رہبر معظم کی رہبری کا اعلان ہوا بڑے بڑے بطوں کو ہم نے ہلتے دیکھا خدا گواہ ہے اس پہلے لمحے سے آج تک وہی رہبر ہے ہم نے پکڑیاں نہیں بدلی ہماری دوستیاں ہمارے تعلقات ہمارے رشتے مفادات کی بنیاد پر نہیں مذہب و ملت کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں لبیک یا حسین مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا کہ میں ایک پروگرام میں نہیں آؤں گا چورن بکنا شروع ہو جائے گا میں نے بھی موقع دیا جتنا بیچنا ہے بیچ لو کوئی حسرت نہ رہ جائے کوئی حسرت نہ رہ جائے پھر نہ کہیں کہ موقع نہیں ملا جلدی سے آگئے میں چاہتا تھا کیسا مجمع تو سجے نا کراچی کا رنگ تو دیکھنے کو ملے پچیس مارچ والا ناصر عباس جعفری کیا ہے شاید لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا امین شہیدی کیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا سنو اعلان شنو یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے نا جب کوئی نہیں تھا سب نے ساتھ چھو دیا تھا لوگ وقت کے دھارے میں بہ گئے تھے خدا کی قسم ہم اس وقت بھی ایک ساتھ کھلے تھے لبیک لبیک یا حسین لبیک 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 ہمیں گواہ موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ بدترین حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں کیوں اس لئے کہ ہمیں یقین تھا کہ ہم حق کے ساتھ ہیں یہ تو تھا انچورن بیچنے والوں کا تاریخی اور عالمی جواب جو پوری دنیا کو پہنچ گیا میری اپنی زبان سے اب آو قرآن و سنت کانفرنس کیوں یہ سوال بھی اٹھایا گیا یہ سنت کیا چیز ہے جس کو نہیں معلوم سنو سنت کیا ہے تمہیں بتاتا ہوں کہ سنت کیا ہے جبر کے نظام سے ٹکرانا سرمایہ داری نظام کے بتوں کو پاش پاش کرنا جبر و استبدان سے ٹکرانا جہل کے اندھیروں میں علم کی شمہ کو روشن کرنا یہ سنت پیغمبری ہے یا نہیں ابو جہلوں سے ٹکرانا ابو لحب سے ٹکرانا یہ سنت پیغمبری ہے یا نہیں ہم سے بڑا کونواری سائے سنت کا وقت کے مرحب و انتر کو کرنا وقت کے خیبر کے سامنے ڈٹ جانا یہ سنتِ حیدری ہے یا نہیں لبیک سنت آؤ تمہیں بتاؤں سنت کیا ہے آؤ جس کو نہیں بتا وہ سن لو سمجھ لو وہ جاہل جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے ایسے میں اس کے پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ بھی سن لے کہ سنت کیا ہے وقت کے یزیدوں سے ککرانا سنتِ شبیری ہے یا نہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یہ ہے وہ سنت یہ ہے وہ سنت جو ہم عدا کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں سنتِ پیغمبری کہلو سنتِ حیدری کہلو سنتِ شبیری کہلو اور آپ کو پھر یاد دلا دوں ایک جملہ کہ یہ موقع وہی ہے اتنی تپتی گھرمی میری مائے بہنیں اپنی آغوش میں شیر خاروں کو لے کر آئی ہوئی نوے نوے سال اور اسی سال کے بڑھے سیکڑوں میل دور سے یہاں آئے ہوئے رات رات بھر کا سفر صبح سے یہاں کی گرمی پانی کی قلت لیکن کتنی مشکلے ہو ویسا سخت دن تو نہیں ہے جو انسارِ حسین نے گزارا تھا ہم نے کہا ہے لبیک لبیک کہنے کا مطلب کیا کہ حسین اگر ہم آشور کے دن ہوتے تو یہ ساری مصیبتوں میں تیرے ساتھ شریک ہوتے بڑی پریشانیاں صرف میری بہنوں کو نعرہ لگانے دی جگہ وہ لگا رہی ہے سن لے دنیا یہ ہے زینب و مکلسون کی کنیزیں دیکھ لے دنیا یہ شہیدوں کی ماں ہیں یہ شہیدوں کی بہنیں ہیں یہ شہیدوں کی بیٹیاں اعلان کرنے یہ حسین جو کچھتی رہے لبیک 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 دیکھ لے دنیا دیکھ لے دہشت گار دیکھ لے دہشت گار دیکھ لے دھماکے کرنے والے دیکھ لے بلاسٹ کرنے والے یہ کہہ کر بھی ڈرائیا گیا نہ جانا کہ جان جانے کا خطرہ ہے نہ جانا کہ بم کے دھماکے کا خطرہ ہے نہ جانا کہ فائرنگ ہونے کا خطرہ ہے میں جہاں گیا اس مجمع میں گواہ موجود ہیں ان علاقوں کے میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ضرور آنا میں نے تو یہ کہا جہاں بھی گیا کہ جان بھی جانے کا خطرہ ہے جان لٹانے کا بھی خطرہ ہے ہر قسم کے خطرات ہیں مت آنا اور وہ تو بالکل بھی نہ آئے جسے یہ یقین ہو کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی وہ کبھی نہ آنا ہمارے جلسے میں جسے یہ یقین ہو کہ اسے تو کبھی موت ہی نہیں آئے گی اور جسے یہ یقین ہے کہ اسے مرنا ہے تو مجھے بتاؤ اس سے اچھی کوئی موت ہے کہ میں حسین کے راستے پر چل کے جا رہا ہوں اور حسین مجھے اپنی آخوش میں لے لے اگر 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 اسے اچھے کوئی موت ہے تو مجھے بتا دو دنیا میں اس سے اچھی کوئی موت ہے تو بتا دو میں اس موت کو لے لوں گا یہی تو وہ مقام ہے اگر جہاں مارا گیا تو میرا مولا مجھے اپنی آغوش میں لے کر جائے گا اس سے اچھی کوئی موت جس موت سے تمہیں دھرانے کی کوشش کی گئی اس موت پر موت بن کر ٹوٹ پڑا دیکھ لے دنیا دیکھ لے اس مینار پاکستان میں دشمنہ نے پاکستان کو بھی جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی سب نے اپنے اپنے دل کی بھڑا سے نکالی دفاع پاکستان کے نام پر وہ لوگ جنہوں نے آج پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا جمع ہو گئے جیسے یزید نے اسلام کی نقاب اور ہی تھی ان غداروں نے پاکستان کی نقاب اور لی سمجھ میں آئی بات لبے یہ ان کی اولادیں ان کی اولادیں جب اسی مینار پاکستان پر تیس مارچ انیس سو چالس کو محمد علی جنہ قائد آزم نے قرار دادے پاکستان منظور کی تو ان کے باب دادہ نے قائد آزم کے خلاف اور پاکستان کے خلاف فتوے دیئے مگر یہ کامیاب نہ ہوئے شیعہ سنی کامیاب ہو گئے شیعہ سنیوں نے مل کر پاکستان بنا دیا یہ پاکستان ان کے سینوں میں زخم بن کر رہا اور اب جب انہیں موقع ملا ان کا آقا و مولا امریکہ اسرائیل زبان سے کہو اللہ کو سوا کسی کو نہ پکارو اور پورا جہاد کرو ڈالروں پہ افغانستان میں پورا جہاد کیا ڈالروں پہ بریف کیسوں پہ وہ جرنل خود آہا کے اپنے جرائم بتا رہے ہیں چینلز پہ کہ ہم نے بنایا ہمارے بچے تھے تم ساپ اور یہ ساپوں کے بچے تم نے جو ساپ پالے تھے اب روتے ہو امریکہ نے اپنا کام نکالا وہ تم پر چھوڑ دیے جاؤ اپنا ملبا اٹھا کے تم پر ڈال دیا امریکہ مرداباد کہنے سے پہلے اپنے چہرے شیشوں میں دیکھو جب ہم نے کہا تھا امریکہ مرداباد تو ہم کہہ رہے تھے بس انیس سو اناسی سے کہہ رہے تھے ہم امریکہ مرداباد کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہم چلاتے رہے کہ اگر ہمارا ساتھ نہ دوگے یہ امریکہ ایک دن تم کو بھی نگل لے گا لیکن جب تم نے امریکہ مرداباد کہا تو پانی سر سے گزر چکا تھا ہم چلاتے رہے تم کہتے رہے شیعہ ہے ہم چلاتے رہے بتاتے رہے تم کہتے رہے خمینی والے ہیں اب بتاؤ کس کی بات صحیح تھی آج سے تیتیس سال پہلے اس مرد بزرگ نے جو نام دیا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے آج ہر مسلمان یہ بات کہہ رہا ہے یا نئی مرداباد 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 اسرائیل کو مدبولا مرداباد 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 آو دوسری طرف اصل خطاب تو مجاہد ملت ہمارے سروں کی آبرو مجاہد مولانا ناصر راجہ ناصر اباد جعفری کو کرنا ہے امین شہیدی کو کرنا ہے میں تو پیش خانے کے لیے آیا ہوں کیا کیا پالا ان کو بظاہر گرفتار کیا گیا گرفتاریوں کی تعداد اٹھا کے دیکھو تین لاکھ سے اوپر نکل جائے گی تیرہ سال میں دہشت گردوں کی اتنی تو پاکستان کی جیلوں میں گنجائش بھی نہیں ہے لیکن گرفتار کرنے کی خبر آتی رہی پچھلے دروازے سے نکلنے کی خبر غائب سو سو ڈیر سو آدمیوں کو پکڑ کے چھوڑا جاتا رہا اور اب تو چھپانے کی بھی ضرورت نہیں اب تو عدالتیں ہیں عدلی آزاد ہے لہٰذا کیس لڑا جائے گا اور کیس میں جج یہ ریمارک دے گا کہ مجبور ہوں قاتل تو ہے مگر جرم ثابت نہیں ہوا لہٰذا ڈیر سو آدمیوں کے قاتلوں کو چھوڑ رہا شرم سے ڈوب مرو ڈوب مرا شرم سے جب ہمیں روکنا ہو جب ہمیں روکنا ہو تو اسی جج کو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نقص امن کا اندیشہ ہے اندیشہ ہے اندیشہ کی بنا پہ پروگرام کینسل آدمی اندر دیر دیر سو آدمیوں کے قاتل رہا اور برسوں سے وہ مظلوم سید غلام رضا نقلی اہنی سلاخوں کے پیچھے کہاں ہے عدالتیں کونسا اس پر کیس ثابت ہوا لیکن نہیں لب بیک لب بیک مل کر لب بیک کچھ رہے کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے لیکن پھر بھی ہم تم سے نہ عدالت کی بھیک مانگیں گے نہ انصاف کی نہیں مانگیں گے تم سے یہ بھیک کیوں ہماری توہین ہے کہ تم جیسے بے ایمان غدار وہ کلا بیٹے ہیں یہاں جاؤ صبح آنکھیں بند کر کے کوئی بھی چلے جاؤ اور دیکھ لو عدالتی نظام کو پیسے دیے بغیر ذرا تاریخ تو لے کے بتا دو عدلیہ کے چیمپئنوں ذرا بغیر پیسے کے تاریخ بڑھوا کے تو بتا دو ذرا بغیر پیسے کے فیصلے میں تاخیر کرا کے تو بتا سو موٹو سو موٹو سو موٹو سو موٹو سب سے زیادہ قربانیاں مارکے کارگل میں گلگت بلتستان کے جوانوں کی اور وہیں کوہستان ہزاروں زخم کھائے ہوئے لوگ اپنوں کے بھی غیروں کے بھی ایجنسیوں کے بھی فورسز کے بھی کالبان کے بھی ہر طرح کے دشمن سے زخم کھائے ہوئے لوگ آج بھی واحد ایجنسی ہے پارا چنار جہاں صرف پرچم نہیں پاکستانی فورسز آزادی سے نقل و حرکت کرتی کیوں انہیں معلوم ہے کہ پارا چنار کے لوگ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں جس ملک کی ایجنسیاں خود ہی اپنے ملک کی دشمن ہو انہیں یہ تمیز ہی نہ ہو کہ پاکستان کا پاکستان کے لیے جان دینے والا کون ہے اور پاکستان کو اس جہنم کے دھانے تک پہنچانے والا کون ہے آج ہماری مادر وطن خطروں میں ہے ازادارو شہ کے ماتمدارو یہ موجزہ ہے موجزہ تاریخ یہ ایجنسیاں کچھ اور لکھوانا چاہتی ہیں مورخ سے مشیعت کچھ اور چاہتی ہے جب دشمنوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بس اب ہم نے انہیں بکھیر دیا اب ہم نے انہیں ختم کر دیا اب ہم نے انہیں ٹکڑیوں میں بانٹ دیا مشیعت اس کی رحمت جوش میں آئی امام زمانہ کی تائیدات حاصل ہونا شروع ہوئی ارے یہ بلساچ کا یہ اجتماع یہ اجتہام میرا یا تمہارا مرہون منت نہیں ہے یہ میرا یا تمہارا کارنامہ نہیں ہے کبھی فخر نہ کرنا اس بات پہ جب تک زمانے کے امام کی تائید نہ ہوتی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے لبائک یا ہوتی لبائک یا ہوتی بس بس علی کے شیروں علی کے جانساروں آج ایک اہد کر کے جانا ہے ختم کر رہا ہوں تخریص اہد کرو اپنی صفوں میں کسی بھی اختلاف کی بات کو پیدا نہیں ہونے دوں گے اختلافی کلمہ زبان پر نہیں جب ہم پوری امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو ملت تشیعوں میں اختلاف کیوں اس اسٹیج پر کیا صرف شیعہ بیٹھے ہیں کیا صرف ایم ڈبلی ایم کے لوگ بیٹھے ہیں کتنی ہی پارٹیوں کے رہنماوں کو میں جانتا ہوں کہ یہاں تحریک انصاف کے بھی پنجاب کے صدر احسن رشید لیٹائیڈ ائر ماشل شاہید ذلفقار اور نہ معلوم کتنے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جب ہم پورے عالم اسلام کو یہ پیغام دے رہے ہیں ہمارا یک جہتی کے اعلان کو لوگ غلط رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری امت مسلمہ سیگ جہتی کا اعلان کرتے ہیں ادھر چورن بکنا شروع ہو جاتا ہے انہیں نے اتحاد کا اعلان کر دیا یہ فلا کے ساتھ مل گئے یہ فلا کے ساتھ مر جو گئے سنو ہم کون ہیں اپنا تعرف کرا دیں پھر جاؤں گا شہید بہشتی رہبر و رہنما میرا جب اس کا نام بھی لیتا ہوں تو میرا خون جوش مارنے لگتا ہے تمہارے ہی جیسے حالات میں ایک بار وہ ملت گرفتار ہوئی سب غور سے سننا انہیں حالات کا شکار ہوئی تم سے بھی زیادہ سخت حالات کا پوری دنیا نے حملہ کر دیا دشمن آگے بہتا چلا جا رہا تھا دنیا کہہ رہی تھی کیسے پاگل ہیں پوری دنیا سے ہی لڑے بیٹھے ہیں پوری دنیا حملہ کر رہی ہے شہروں پہ شہر قبضہ ہوتے جا رہے تھے تو آج بہشتی نے اپنا تعرف کرایا کہ ہم کون ہیں بہشتی کی آواز ریڈی آئی لہروں پہ گونجی پہلے اس کی آواز سنو پھر میں تمہاری ترجمانی میں اس کا ترجمہ کروں گا سنو بہشتی نے کہا ماہ از دریائے سرخ آشورہ وضو سخت ایم و در پہنے کربلا استاد ایم تا نماز عشق بخانیم تو دنیا سن لے ہم نے دریائے سرخ آشورہ سے وضو کر لیا ہے میدان کربلا میں کھرے ہو گئے ہیں تاکہ حسین کے عشق کی نماز ادا کرسکے لباک یا حسین زیدان سے زیدان سے موسیقی